جنید بغدادی چودہ سال کتنے سال بغداد کو چھوڑا چودہ سال جنگل میں رہے کہاں رہے بولو جنگل میں رہے چودہ سال زہد کیا تقوی کیا آپ نے بلکل اپنے آپ کو ختم کر دیا کھانا پینہ بھی چھوڑ دیا بلکل کمزور ہو گئے چودہ سال بعد اپنے نفس سے پوچھا اپنے اندر سے پوچھا بتا جنید بتا جنید اب کبھی اپنی خواہش کرے گا یعنی مار دیا اپنے اندر کو مار دیا جب مارا نا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا فرمایا جنید اب تم نے اپنا آپ مجھے دے دیا نا چل جاؤ بغداد میں جاؤ جاؤ بغداد میں اور جا کر میرے دین میرے اسلام میرے بندوں کو میری طرف راغب کرو حضرت جنید بغدادی چلے رستے میں جا رہے تھے تو کسی نے دیکھا جنید چودہ سال آباد اور وہ بھی پیدل آ رہا ہے کسی اونٹ والے نے دیکھا کسی کوڑے والے نے دیکھا کسی کس والے نے دیکھا تو فوری خبر پھیل گئی پورے بغداد کے اندر آپ کی طرح خبر پھیل گئی کیا جنید آ گیا جنید آ گیا تو لوگوں کو پتا چلا حضرت جنید آ گئے حضرت جنید آ گئے چودہ سال بعد تو لوگوں نے اپنے پھول پتی لیے اپنے پھولوں کے لیے اور گلیوں کو سجا دیا کسی لیے جنید آ گئے تو حضرت جنید پاک جب بغداد میں پہنچے نا تو کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں لوگوں نے پھول لیے ہوئے ہیں اور پھینکنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ ہمارا جنید آ رہا ہے آپ وہیں رک گئے بس اس بات کو غور سے سنیے گا آپ وہیں رک گئے اب یہ اندر نہیں داخل ہوئے دروازے سے اندر نہیں داخل ہوئے رکے اور اپنے اس طرح دل کی طرف دیکھ کر کہا جنید پھر تو کبھی نہیں ابر رہا چودہ سال لگے ہیں تجھ کو مٹانے کے لیے اب پھر تو نہیں کبھی سوال اٹھے گا تیرے اوپر کہ تجھ پر پھول پھینک رہے ہیں تیری عزت ہو رہی ہے پھر تو کہیں جنید سے کہیں اور تو نہیں بننے والا بس دل میں خیال آیا نا خیال آیا تو اپنے اندر کو مٹانے کے لیے تاکہ لوگ میری عزت کریں اور میرا اندر زیادہ پھول نہ جائے تکبر اور وڈیائی اندر نہ آ جائے پورا بغداد پھولوں سے سجا ہوا ہے کس کے لیے حضرت جنید کے لیے رمضان کا مہینہ تھا دوپہر کا وقت تھا لوگوں نے کہا ہمارا پیر آ گیا ہمارا پیر آ گیا چودہ سال بعد آ گیا ہم ان کا استقبال پھولوں سے کرتے ہیں پتیوں سے کرتے ہیں ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے کھڑے ہیں لیکن فقیر نے جب اپنے اندر کی طرف جھاتی ماری تو نظر آیا کہ لگتا ہے میرے اندر تکبر آ جائے گا لگتا ہے میرے اندر وڈیائی آ جائے گی لگتا ہے میرے اوپر شیطان سلاح ہو جائے گا تو حضرت جنید نے اپنے تھیلے سے روٹی نکالی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو توڑا اور لوگوں کے سامنے ایسے اپنے موں میں ڈالا جن لوگوں کے ہاتھوں میں پھول کیا پتیاں تھی ہاتھوں سے پھول چھوٹ گئے ہمارا پیر جنید رمضان کے مہینے میں دن کے وقت روٹی کھائے پھول کی پتیاں چھوٹ گئی توجہ ہے ذرا اچھی بولو سبحانہ اب ہر کسی کو غصہ چڑ گیا یہ کیا ہے یہ پیر ہے ہمارا جن کے ہاتھ میں پھول تھے ان کے ہاتھ میں پتھر آگئے یہ سبا سنابل میں لکھا ہے فرمایا ان کے ہاتھ میں پتھر آگئے پکڑے اور پتھر پھیکنے شروع کر دی یہ کوئی پیر نہیں ہے یہ کوئی پیر نہیں ہے یہ کوئی پیر نہیں ہے جب پتھر پھینکے تو حضرت جنید وہیں بیٹھ کے زمین پر اپنے جسم پر پتھر برداشت کر رہے ہیں پتھر برداشت کر رہے ہیں اور مسکرار رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں مولا شکر ہے میرا شیطان سوار نہیں ہوا لوگ مجھے بیزدی کر رہے ہیں لیکن میرے مالک مجھے پتا چل گیا ہے کہ شیطان اب میرا شیطان میرے اندر کا نفس جو ہے وہ مجھ پر حاوی نہیں ہوا یہ میرے نفس کو صدا مل رہی ہے کیونکہ اگر میری عزت ہوتی تو میرا شیطان میرا نفس مجھے کہتا کہ تیرے اندر بڑا کچھ ہے تیرے اندر پتا نہیں کیا ہے لوگ تیرے ہاتھ چونتے ہیں پھول پھینکتے ہیں تو آج میں اپنے نفس کو حقیر سمجھ رہا ہوں پتھر تو پھینکے جا رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مجھ پر پھول پھینکے جا رہے ہیں ایدھر وے کیا جی انہی دیرے جی ایک بار کھلو ہوتا زی انہوں پتھر تو نہیں لبیا پتھر نہیں لبیا وہ قریب آیا حضرت جنید بغدادی دے تھک سٹی حضرت جنید پاک دے بچے نے تھک سٹی حضرت جنید دے جدو حضرت جنید پاک دے چہرے دوتے تھک پہی نہ بچے دی چیخ نکل گئی عرض کی میرے مالک میرے مالک میرے مولا جب لوگ پتھر پھینک رہے تھے تو مجھے پھول لگ رہے تھے لیکن جب بچے نے تھوک ہے تھوکا مجھ پر تو یہ مجھے پتھر لگا ہے میرے مالک میں اتنا بھی تو حکیر نہیں ہوں میں نے تو اپنے نفس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کیا تاکہ لوگ میری عزت کریں اور میں یہ نہ سمجھوں کہ میں بڑا بن گیا ہوں میرے مالک ٹھیک ہے پتھر تو آ رہے تھے مجھ پر کوئی لیکن تھوک تو نہیں آنی چاہیے تھے سرکار نے اپنے نفس انہوں کمزور کر دیتا ہے جدو پتھر بجے نے آپ خوش ہو رہے نے ہس رہے نے اپنے مولا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے میرے مالک میں اپنے نفس انہوں کمزور کر دیتا ہے میں گناہگار لوکان دی نگاہ دے اندر گناہگار بن گیا ہوں لیکن میرے مالک میں روٹی کھا دی نہیں میں خالی مود اندر روٹی پھائیے چتھن لگیا ہوں لوگاں کھنوے گوارا نہیں ہویا اونا پھل سٹ دیتے نے میں نوں پتھر مارنے شروع کر دیتے نے میرے مالک میں راضی تاں ہو رہے آسا ہوں وجہ کیسی اس واسطے راضی ہو رہے آسا اے مالک میں تیری نام فرمانی بھی نہیں کیتی ہے میں اپنے شیطان نوی سوار نہیں ہو من دیتا لیکن میرے مالک جدو میں نے تھے تھک سٹی گئی ہے میں نوں دکھ لگیا ہے میں نوں دکھ لگیا ہے میرے مالکا میرے محبوبہ میں نوں دکھ لگیا ہے جدویں نگل کی تھی آسد کے جاؤں ہیں دروے میرے پاک مدینے دے تاجدار دائے یار حضرت جنید بغدادی پتھر کھان دیاں کھان دیاں گھر چلے گئے نظرہ بول سبحان اللہ جدو گھر گئے نے حضرت جنید بغدادی پتھر کھان دیاں کھان دیاں جدو گھر چلے گئے رہ آپ گھر دے اندر ستے ندرہ گوھ روئے رو رو کے فریادہ کر کے سو گئے نے خواب دے اندر میرے پاک مدینے دے تاجدار آئے نے آپ نے فرمایا اوہ جنیدہ تو اپنے آپنویں نہ لکایا ہی اسا انجز ظاہر کرانگے خالی بغداد اچھ جنید نہیں ہوگی پوری دنیا بچھ جنید جنید ہو جائے تو کیا ہوا آپ جب صبح اٹھے نا وہی پتھر جو حضرت جنید کو لگے تھے نا وہ جب سونے کے سکے بنے ہوئے تھے لوگ جب گلیوں میں باہر نکلے کہا اتنے سونے کے سکے کہاں سے آگئے یار اتنے سونے کے سکے تو کسی مسجد کے امام نے جو اللہ کا بندہ تھا اس نے کہا بھائی یہ سونے کے سکے تو نہیں تھے یہ حضرت جنید کے جسم کو لگے ہیں تو برکت سے یہ سونا بن گیا ہائے ہائے سبحان اللہ کا عشق تے آگے